گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج اور اسپتال کے طلبہ وہ ڈاکٹرز نے حکومت کی جانب سے یونانی ہومیوپتی نیشنوپتی کو آئیوش سے غیر ضروری طبی مضامین کے طور پر ختم کرنے کی مخالفت کی ہے مظاہری نے غیر مویانہ بھوک ہرتال کا آغاز کیا ہے اور 16 ستمبر کو حکومت کی جانب سے جاری کی گئے نوٹفیکیشن کو واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے کی بات نہیں ہے بازرے کے حکومت نے یونانی ہومیوپتی اور نیشنوپتی کی عدویات کو ختم کرنے صرف آئیوویت کو برخلار رکھنے اور اسے فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے احکامات کے مطابق جن امیدواروں نے یونانی ہومیوپتی اور یوگا کی تعلیم حاصل کی ہے وہ میڈ لیول ہیلتھ پروفیشنلز کے عہدوں کے لیے الیجیبل نہیں رہیں گے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ موجودہ ایم ایل ایچ پیس کو ان کی میاد ختم ہونے کے بعد ڈیوٹی سے برطرف کر دیا جائے گا میڈیکل پریکٹیشنلز اور طلبانے الزام لگایا ہے کہ یہ اخدام آئیویت کو فروغ دینے کے لیے اور دیگر متوادل مضامین کے لیے کیا جا رہا ہے اور ایسا کرنے سے بہت سے پریکٹیشنلز کے کریئر کا خاتمہ ہو جائے گا وہ بے رزکار ہو جائیں گے نظامیہ طیبی کالیج کی سال آخر کی طالبہ نے میڈیا کو بتایا کہ طلبانے کامپیٹیٹیو اور نیت امتحانات لکھ کر یہاں تک پہنچے ہیں تاہم اب انہیں برخواست کر دیا جا رہا ہے ہاؤس سرجن ڈاکٹر زبیر عالم کے مطابق بزاعت خومی صحت کی سکیم کے خلاف کو احتجاج کر رہی ہیں اب تک آئیوش اور الوپتی کو یکسہ اہمیت دی جاتی رہی ہے طلبہ کو یکسہ طور پر بھرتی کیا جاتا رہا ہے تاہم اس سال یونانی ہومیوپتی اور نیشروپتی پڑھنے والوں کو آئیوش میں نا اہر خرار دیا جا رہا ہے اور متبادل ادویات کی آلٹرنیٹیو کو منسوخ کرنا اور صرف آئیویت کو آئیوش کے تحت برخرار رکھنا صرف امتیازی سلوک کے سوا اور کچھ نہیں ہے سب پی جی سٹوڈنٹس یو جی سٹوڈنٹس اور ہاؤس سرجنس یہاں پر گورنمنٹ نظامیاں تبی کالیج میں مسلسل دس دن سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دسکرمنیشن کیا جا رہا اور بلکل دو دن سے ہم لوگ ہنگر سٹرائک پہ ہے اور اسی وجہ سے کل رات میں بھی کل رات میں ایک سین ہو گیا یہاں پر کی بچی انکانشیس ہو گئے اور اس کو شفٹ کرنا پڑا ہسپٹل کو اسمانیہ کو لے جایا گیا آج صبح سے دو بچیوں کو یہی حالت ہے بچوں کی ہیلتھ ڈیٹریوریٹ ہو رہی اور یہاں پر کوئی بھی آکے ہائیر ایتھاریٹی ہم سے نہیں پوچھ رہی کیا چل رہا ہائیر ایتھاریٹیز ہم کو کوئی ریسپانس نہیں دے رہے جبکہ یہاں پر ڈسکرمنیشن کا پروٹیسٹ کنٹینیس دس دن سے چل رہا ہمارے خود کے ہائیر ایتھاریٹیز کا یہ بولنا ہے آج ہماری حریش راو صاحب ہیلتھ مینسٹر سے بھی ملاقات ہوئی اور ان کا بھی یہی بولنا ہے کہ میرا اس میں کچھ بھی رول نہیں ہے آپ سیدھا دلی چلے جائیے آپ کوٹ چلے جائیے آپ بچوں کو بول رہے ہیں دلی جائیے آپ بچوں کو بول رہے ہیں کوٹ سے آئیے پھر آپ کیا کر رہے ہیں گورنمنٹ رننگ باڈی کیا کر رہی ہے ہم لوگ کا یہ کوئیشن ہے ہم لوگ کو یہ جاننا ہے کہ ہنگر سٹرائک سے جب ایک تیلنگانہ ایک انسان اکیلے آگے آگے تیلنگانہ کچھ جتوا سکتا تو ہم بھی اسی نقشہ حدم پہ چل کر ہنگر سٹرائک کر رہے اور ہم بھی ہنگر سٹرائک کرتے ہوئے ہم یہ اپنے ڈسکریمنیشن کے خلاف آواز اٹھا رہے تو ہمارے چیف مینسٹر صاحب کیوں آگے نہیں آ رہے ہمارے چیف مینسٹر صاحب ان تک ہماری آواز کیوں نہیں پہنچ رہی کہ ہمارے ساتھ یہاں پر کیا نائنصافی ہو رہی ہم سب کی ریکویسٹ ہے کہ آپ آگے آئیے اور دیکھئے کہ ہمارے ساتھ کیا نائنصافی ہو رہا ہمارے ساتھ سینٹرل لیول سے لے کر سٹیٹ لیول تک نائنصافی ہو رہا ہر پولیسی سے ہم کو نکالا جارہا ہر طرح کہ ہمارے پاس ایک ہی کالیج رکھ دیئے پورے ہیدراباد میں یہاں پرتیلنگانہ میں یونانی کے لیے آپ کالیجز میں ہمارا انکلیجن نہیں ہو رہا ایمز میں ہمارا انکلیجن نہیں ہو رہا ہمارا خود کا ایک سینٹرل بورڈ نہیں ہے تھاسو بورڈ ہمارا ڈیزولف کروا دیا گیا کیوں ہماری جڑے کمزور کی جاری کیوں ہم کو ڈسکرمنیٹ کیا جارہ ہر لیول پہ یہ ہمارا سوال ہے این ایچ ایم کا ریسنٹ گائیڈ لائن جو ہے اس کے ایک آڈنگ میں ہمارا کو ایوش کو لیتے بول کے پولیسی تھی لیکن جب گائیڈ لائنز آپ تیار کرے تو صرف ایورویدو والوں کو آگے لیے اور جب پھر 2021 میں ہماری ضرورت تھی آپ کے سیٹس ویکنڈ تھے فلفل نہیں ہو رہے تھے آپ کچھ eligibility criteria بتا کے ہمارا کو لے لیے لیکن 2022 میں پھر آپ کس basis پہ ہمارا کو sudden terminate کرے eligibility criteria پہلے لینے کا کیا تھا اور بعد میں نکالنے کے بعد آپ بول رہے کہ آپ eligible نہیں ہیں آپ qualified نہیں ہیں کس basis پہ ہم کو نکالا جارہ اب ایسا کیا نیا eligibility criteria آپ design کرے یہ ہم کو جاننا ہے government ہم کو اس کا clarification دینا fni news پر تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کیجئے news کو like اور share کیجئے